الحمدللہ رب العالمين اس یہ جو بندہ ضرورت سے زیادہ ہیں کی پھینکی کرتے ہیں نا سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اس کا بزنیس پھر یوں نہیں کیا تھا ہے ہم نے کتنوں کو دوبتے دیکھا اپنی زندگی میں اس لیے جب ملنا ہی ہے تو انسان رزق کی حلال کیوں نہ کھمائے رزق کی حلال اچھا کئی لوگوں کو دیکھا اچھا کاروبار چل رہا ہے بڑے کاروبار کے شوق میں بینک سے لون لے لیتے ہیں کی کام تھا پرسکون زندگی تھی عزت تھی سب کچھ تھا بڑے کاروبار کے شوق میں یہ کنسائنمنٹ مگانی ہے کنٹینر مگانے ہے تو بینک سے لون لے لیتا بس ایسی بے برکتی ہوتی ہے جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی سارا بینک رفسی ہو جاتی ہے اس لیے اس حرام سے انسان بہت بچے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے دودھ ہو اس کے اندر کوئی پیشاب کو ملاتا ہے کبھی نہیں نہ ملاتا ایسے ہی کوئی حلال کے پیسوں میں ذرا سودھ کے پیسے ملاتے ہیں یہ سودھ کے پیسے تو پہانہ اور پیشاب کی مانند ہے اس لیے اہل اللہ جب دشت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو سودھ کی یہ تاری چیزیں نجاست اور پہانے کی طرح نظر آتی ہیں تھوڑے پہ راضی ہو جائیے صبر کر لی دیئے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے مگر اس سودھ کے چکر میں مت پڑھ گئے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے جو بندہ سودھ کا کام کرے گا فَاظَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے سیار ہو جاؤ اب جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا تو نقیدہ پھر کیا نکلے گا اس لیے اگر پہلے ایسا کام کر چکے تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ ہم نے اس مصیبت کے جان چھڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے اپنی اولادوں کو بھی نصیت کر جانا کہ بیٹا کبھی سود کے چکتر میں مدفتنا مدفتنا اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں حلال چاہنے والوں کو اللہ حلالی عطا فرما دے ہیں مدفتنا